سبسکر کریں میرے چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سبی کو رام رام جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سکیل نمبر تین کی کاغج بات ہے آج ہم سکیل نمبر تین کو کپلیٹ کریں گے یہ نائنٹ کلاس کی سکیل ہے اس میں ہم نے فٹا ہمیں بتایا گیا ہے ایک پوائنٹ پانچ سینٹی میٹر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹ پانچ سینٹی میٹر کا فٹا ہے اور ہمارے پاس یہ پیڑیوں کی سٹیک جن کو ہم کہہ سکتے انگلیش میں پیڑیوں کی سکیل ہے تو یہ آپ کی جو یہاں سے لیندھ اس کی تھی وہ آپ کی تھی چتر سینٹی میٹر اور اس کی ہائٹ اور بریٹھ ایکوال ہے 45 45 سینٹی میٹر ہے تو اس میں جو تین پیڑیا ہمیں دی گئی ہے وہ پندرہ پندرہ سینٹی میٹر کی ہے تو میں یہاں سے پندرہ پندرہ سینٹی میٹر میں کاٹ لیتا ہوں جب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پندرہ تھی 45 ہوتا ہے تو یہاں سے اس میں سمپل ہی مجھے تین نشان لگانا ہے یہ پندرہ پندرہ دونی تیس جب دیکھ سکتے ہیں میں نے دو نشان نشان لگا دیئے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اور خلقہ کروں انہوں کی بھاری کاریاں نہ ہوں تو میں اس کو یہاں پہ بھی پندرہ پندرہ سینٹی میٹر کی نشان لگا سکتا ہوں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں سیدھا ہی یہ میرا سورو ہو جائے گا ایلیویشن اور سائیڈ پندرہ دونی تیس ایک ساتھ بن جائی اب مجھے کیسے یہ ایک ساتھ بنانی ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے یہ ہم نے اس طرح سے میں اس کو ملا دیں گے یہ جو ہے یہاں تو میں اس کو ڈارک لگا دوں گا یہاں تک یہاں میں اس کو ڈاٹڈہ بھی لگا دیتا ہوں ہلکا لگاتا ہوں یہ پوری آگے تک نہیں جانی اتنی بہت ہے میرے لئے اور یہ ہم یہ چیز ہم یہاں اس کو ملا دیتا ہے تو یہ ایلیویشن میں تو یہ پیڑی ہمیں سیدھی دیکھے گی سائیڈ میں میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ہلکا سا اشاری کے لئے تھوڑا سا اس کو ملا دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس میں پندرہ پندرہ سینٹی میٹر کے نشان لگانے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں یہاں پہ لگاتا ہوں پندرہ پندرہ دونی تیس ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس میں لگا دینا ہے نشان اب یہ تو میرے پاس سائیڈ سکر ہے تو موشے نیچے پندرہ سینٹی میٹر کے نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو یہاں پہ نمبر ڈکری میں رکھوں گا اور یہاں سے نیچے لائن لگا دوں گا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ میں یہاں پہ بیس میں پندرہ پندرہ سینٹی میٹر کے نشان لگا دیتا ہوں تو بڑا سائیڈ سکر شاید سب کے پاس نہیں ہوتا ہے تو میں یہاں سے یہ پندرہ پندرہ دونی تیس اب موشے کیا کرنا ہے یا ہم سب کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا پندرہ سینٹی میٹر کا پہلا جو ہم نے یہاں پر یہ درکو نشان لگا رکھا ہے یہ لائن میری یہاں تک آنی ہماری یہ یہ جو یہ جو آپ نے پندرہ سینٹی میٹر کا رکھا تھا یہاں تک یہاں تک یہاں ہماری ڈار کانی تب ہی میں نے یہاں پہ اس کو ایسے ڈوٹڈ پہلے لگوایا تھا کہ اس کو ہم یہاں پہ ایسے ڈوٹڈ پہلے لگا دیں گے یہاں پہ اور یہ زیادہ لمبی بھی ہماری نہیں ابھی ڈار کانی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا یہاں پندرہ سینٹی میٹر رہا تھا یہ یہ لائن آئی تھی یہ لائن ہماری صرف یہاں تک یہ ڈار کانی یہاں سے نیچے بھی ڈارک نہیں آنی یہاں ہم لائنوں کو یہاں پہ ڈارک کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے یہ دیکھئے یہ آپ کی ایلیویشن بن گئی آپ کی سائٹ بن گئی ان لائنوں کا ہمیں کوئی جدورتب نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پروڈیکشن نیچے جو ہے وہ لینے پروڈیکشن لینے کے لیے پہلے تو ہمیں جو آپ کا یہ برگ بنتا ہے یہاں پہ اس کا ہم ہاف کر لیتے ہیں دیکھو میرے حساب سے جس سے آسان سکیل ہے نائن تھ اور ٹین تھ کلاس کے لیے سب سے آسان سکیل ہے اس طرح سے ہمیں اس کے پروڈیکشن لے لیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے اب یہاں پہ بھی ڈریکٹ ڈیشان لگا سکتے ہیں اتنے پوری لائن لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری لگانی ہے تو میں پوری لگا لیتا ہوں اس طرح اب اس کا نامی پروڈیکشن ہے سب سے پہلے ہمیں بنانا ہوتا ہے ایلیویشن پھر ہم نے بنانا ہوتا ہے سائیڈ سائیڈ کے سارے پروڈیکشن ہمیں یہاں لینے ہوتے ہیں ہمارے جو پلان ہے وہ آسانی سے بن جاتا ہے ہم نے اوپر سے اس کو دیکھنا ہے ویڈیو کو جب بھی آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو لائنیں ہو ڈارک دیکھے گی ڈارک دیکھے گی تو آپ نے یہاں پہ بین لائنوں کو ڈارک لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں اس میں فوٹا لگا لیتا ہوں سوری آپ کا سیٹس کے لگا لیتا ہوں اس طرح سے میں اس کو یہ ہے یہاں پہ اس کو میں یہاں تک میں لے کے آگیا یہ دیا آپ کے پاس چھوٹا سیٹس کے لئے آپ سوچے ہوں گے سر کے بعد تو بڑا سیٹس کے لئے سر تو کام کر لیتے ہیں دیکھو بچوں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اس میں کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ یہاں پہ یہ آپ کی دیکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہاں پہ نشان لگا رہا ہوں یہ یہ ہے یہاں میں نشان لگا رہا ہوں یہاں دیکھیں آپ یہاں پہ نشان لگا دیا اگلا نشان مجھے یہ جو آپ کا آ رہا ہے نیچے یہ دیکھو یہاں پہ یہ تو میں اس کو یہاں پہ نشان لگا لیتا ہوں چھوٹی سر سکر سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اس میں فٹا یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ نشان لگایا تھا یہ یہ میرا نشان ہے یہ یہ ہمارا نشان ہے اب آپ اس میں فٹا یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ان نشانوں کو جو ہے وہ ملا دا ایسے فٹا آپ کا ٹیڑا بھی لگ سکتا ہے پہ جب آپ نے یہاں پہ چھوٹے سر سکر سے نشان لگا دیا ہے اب آپ اس کو یہ اب ہم نے یہ اور یہ نشان ملانا ہے یہ فٹے کے ساتھ میں نے یہ نشان ملا دیا آگے جو ہے مجھے اب دیکھت نہیں آئی اب یہ ہمارا جو 15 سینٹی میٹر پورا ہو اس طرح سے اب مجھے یہاں پہ ڈاک لائل لگانے میں کوئی ہیچ کی چارٹ نہیں ہے یہاں پہ بھی مجھے یہ جو ہمارا نشان یہاں پہ آیا تھا جس پہ ہم پھٹا رکھ دیں گے یہاں پہ یہ اور یہ نشان ہمارا آتا بھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تو آپ کو یہاں نہ پڑتا آپ کو یہاں نہ پڑتا جیادہ سمیں میں آپ کا لگ سکتا تھا اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس فالتو کی لائن ہے جیسے یہ پیڑی کی یہ لائن ہماری ہے یہ ہماری لائن ہے ہی نہیں اس میں یہ ہم نے مٹا دینی ہے اس طرح سے اس طرح سے میں نے مٹا دیئے جو ہماری دوسری لائن ہے آٹ لائنگ جو ہماری ہے ان کو ہم دار کر سکتا ہے یہاں سے میں اس کو پینسل سے ڈارک پینسل سے اس کو میں ڈار کر دیتا ہوں اس طرح سے اور اس طرح سے یہ ہمارا سکیٹ چپ بن کے تیار ہو گیا ہے اتنا سا کاری اس میں تھا آج کی جو ہماری اس کے لئے سب سے آسان ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا یہ آپ کی آسان چل ہے اب میں اس کو ڈار کر سکتا ہوں یہ بچوں آپ دیکھ سکتا ہے اس طرح سے اب ہم بعد میں آٹ لائنگ کر سکتا ہے کیونکہ اب ہمارا کارے پورا ہو گیا ہے اس طرح سے آپ کی جتنی پکی لائنی ساری آپ نے ڈار کر دینی اس طرح سے یہ یہ آپ کی سکیل بن جائے گی جو مجھے ڈارک لائنگ کرنی تھی ہوں میں نے ساری اس میں کر دی ہے اب ہم نے یہاں پہ اس میں پھٹا پھٹا بنانے یہاں جگہ نہیں بچی ہوئی ہے جو نیچے لے دو بھاگ ہم نے کیا تھے ہم یہاں ترچھے میں اس میں پھٹا بنا دیتا ہے میں نے آپ کو پھٹا بنانا پہلے بھی بتایا تھا پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے ہم اس میں تین لائنیں لے لیتا ہے اس طرح سے اور یہ پھٹا ہمیں ایسے بنا سکتا ہے پیچھے وہ ٹوٹتا ہوا یہاں سے ہم اس میں سیدھی لائن لگا دیں گے اس پہ ہم نے ایکچول میں 90 ڈگری میں لائن لگانے ہوتی ہے تو میں یہاں سے اس کو ناپ کے بھی اس میں ملائن لگا سکتا ہوں یہ لائنے سے 90 ڈگری میں آئے گی جو لائنے میں چھوٹی پڑی ہوئی ہیں ان کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے اس طرح سے بن گئی ہے جیسے آپ کا یہ آپ کا ہے ایک پوائٹ پانچ سینٹی میٹر کا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ آپ نے یہاں پہ نشان لگانے ہیں پانچ دس چل دارہ بیس بس تو لائیں ہیں یہاں سے اس طرح سے نشان لگا دو اور یہاں پہ ہم ان لائنوں کو ملا دیتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا ہے پانچ سینٹی میٹر یہ آپ کا ہے دس یہ آپ کا پندرہ بیس پچیس اس طرح سے یہاں پہ آپ لکھ سکتا ہے اس میں اس کے نمبر ایک پوائٹ پانچ سینٹی میٹر اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے یہاں آپ کے دو نمبر پکے ہو جائیں گے اور اس طرح سے یہ آپ کی سکیل بھی بن کر کے تیار ہو گئی ہے یہ سکیل آپ کی بنی ہے تین نمبر سکیل میں نے لکھ رکھی ہے اور یہ اچھے سے ہماری سولو ہو گئی ایسے ہی آپ نے بھی اچھے سے سپائی کے ساتھ اس کو بنانا ہے ہاں اس میں بیشش دھیان کیا رکھنا ہے کہ آپ نے ہاشیہ کم کر دینا ہے میں نے ہاشیہ جو ایک سینٹی میٹر کا چھوڑا تھا آپ نے اس میں ہاشیہ آدھے سینٹی میٹر کا کر دینا ہے تب آپ کے یہ پانچ بھاگ ہوتے ہیں یہاں ہم نے پانچ بھاگ کی ہے یہ آپ کا تھوڑا بھاگ پھر بڑے ہو جائیں گے اور اس طرح سے ایلیویشن سائٹ پلان میں نے اس میں لکھا ہے یہ لکھنے کیلئے آپ کی تھوڑی جگہ بڑھ جائی تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاشیہ اس میں کم چھوڑنا ہے اتنا زیادہ نہیں چھوڑنا ہے جتنا میں نے اس میں ہاشیہ چھوڑ رکھا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے سب سے آسان سکیل ہے آپ کی پورے کلاس میں اس سے آسان سکیل دوسری نہیں ہے